حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تے اولیہ السلام نے پیدا کر رہا ہے فرمایا تو فرمایا جنت چکھاؤ پیو ایش کرو ایک دن دو میں میاں بیوی جا رہے آئے تے حضرت عدم علیہ السلام تے اما اولیہ السلام نے آپ سے جی گفتگو کر دیا ہوں ناز کی تفخر کر لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا اسی وقت انہوں نے ایک لڑکی دی تصویر ریکھی انہی گال سوچیے تیجہ تو تے ہائی کونی جنہوں دست دے جا کے اماسی یا عباسی تے حضرت عدم علیہ السلام دی کل امت اماسی ساری امت حضرت عباسی آدم علیہ السلام دے وہ بھی جنت اچھا ساری امت حبا علیہ السلام دونوں میاں بیوی نے ناز کیتا ہے نخرہ کیتا ہے فخر کیتا ہے ایسے گالتا کہ ساڑھے تو بہتر کسے انہوں پیدا نہیں کیتا سوں انہیں گالتا سوچیے آپ سے جی کیتی نہیں تے اللہ فرمایا اچھا ایک تصویر رب بھی کھائیے اوہ تصویر لڑکی دی سی جنہیں نور پہ چمکدہ سی اوہ نور ایسا نور سی کہ اما ہوا تے بابے آدم علیہ السلام دی یا کھائنو خیرہ کردہ پیا سی اس لڑکی دے اوہ جڑی لڑکی سی انہیں سیرت ایک تاج سی دوہاں کنہ مچ دو گوش وارے سن تے اے جو دو منظر وے کہ اما تے بابے نے تے ہاتھ بن کے آکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے آدم ارشاد فرمایا یہ صورت تیری اولاد کے جملے توجہ میں اتے جے لکھیا ہو پردہ پیاں اللہ فرماندہ یہ صورت تیری اولاد کے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تظہرہ کی ہے یہ صورت تیری اولاد کے سردار محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ تظہرہ دیئے عرض کی تیمہ اولائے میں سیرت تاجے آبازی آئی آدم اے جنا تاجے کے اندہ شہروں دانا یہ لی ہوئے گا اید کی تیمہ اولا اندہ کننا لکھ دو گوش وارے بھی اللہ فرمائے یہ دو گوش وارے بھی کھے دے ایک دنہ حسن ہوئے گا دو جہ دنہ حسن ہوئے گا ایک دنہ حسن ہوئے گا بولو دو جہ دنہ حسین ہوئے گا پہ انتن پاہ دے دم بھر نالے ہو بولو ایک دنہ حسن دے دو جہ دنہ حسین تیری اولاد سردار محمد دی فاطمہ اب سنو فاطمہ نہ آیا آیا بلکہ اجھے کوئی شہ شہ ہی نہیں سی اچھا اگے آگے گل آئے گی کہ اے تیرے سردار تیری اولاد سردار محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ ہے اچھا یہ فاطمہ نہ بھی خود خدا رکھے ہے اللہ اللہ بے شک اور فاطمہ تزارہ دے شہر دا نامی حضرت علی پاہ دا بھی خود خدا میں کیوں لکھیا ہے کہ اے جو تاج وکھیئے اس حیرتے سبحان اللہ ارشاد ہویا ہے یہ اس کا شہر علی بن عبی طالب ہے اللہ اللہ پوچھا اس کے کانوں میں جو دو گوشوارے ہیں یہ کیا ارشاد ہوا اس کے بیٹے حسن و حسین ہیں اب نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو میری بیٹی فاطمہ دے ہاں حسن پیدا ہوئے یا حسین پیدا ہوئے تو انا نہ ایک دنہ شبر رکھیا دوجہ دنہ شبیر رکھیا تو میں آکیا بیٹی فاطمہ نو تو مولا علی پاک نو شبر شبیر نہیں رکھنا ایک دنہ حسن رکھنا ہے دوجہ دنہ حسین رکھنا ہے تو علی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حسن حسین آج تک نام کسی دے سنے نہیں دے رکھے نہیں تو نا کو ہے کسی حسن حسین دے نام والا اللہ فرمایا سابقہ نبیاں ویچ نظر مار سابقہ نبیاں دیا امتہ ویچ نظر مار نا کو نبی حسن ناد نظر آئے گا نا حسین دے ناد آئے گا نا انہ دی اولاد ویچو حسن حسین نظر آنگے اے نام جنے میں بیاں رکھنا اے نام رب نے اے دوے میرے شہزادیاں دے جنت اندر جنت پردیاں میں چھپا کے رکھے ہو گاجی کے بول گاجی کے بول یہ جنت پردیاں میں چھپا کے رکھے ہو میں نے اس گالے حدیث پرندباد میرے دلے کی بھی خیال آیا اسی جتی چوک چوکے رکھنے ہیں چوک نہ لوے نہ چھپا کے کیوں رکھے سوں آجی گالے سنو جن دی نہیں چکی جی وہ بندہ بولے اے آجی صاحب کٹ بولے نہیں مطلب بہت تیائی سے بیٹھن جن چکیاں گئی ہیں ہر جو میں تھوڑی تھوڑی میں دعائی دینا پر پھر بھی نانو فرق نہیں پہنگا ہر جو میں دعائی دینا تھوڑی تھوڑی اگر نہ چکو گتے جزا ملے گی چکو گتے سزا ملے گی پریز ہے نا سنو سنو سرغاد دیوانیو یہ میرے معبوب دی بیٹی فاتمہ ہے تو جڑے ناز پہ کر دیسے نا تھوڑی دیر پہلے اللہ سبحان اللہ جڑے ناز پہ کر دیسے الفخر پہ کر دیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ساڑے تو بہتر کوئی نہیں ساڑے تو بہتر کوئی نہیں اگر اللہ فرمادہ پہ سوڑے آدم اور اپنی بی بی نے بی دست دے اے جڑا تو تصویر ویکھی ہے نا اے میں تو آڑے پیدا کرن تو بھی دو ہزار سال پہلے میرے پشیدہ علم میں مجہور سے اسے تصویر جو بنایا ہے اے جڑی میں تصویر بنایا ہے پیدا کرن تو بھی دو ہزار سال پہلے میرے پشیدہ علم مجہور سے ہوں سنو یہ فضائل آمد فضائل صحابہ امام آمد بن حنبل نے لکھی ہے صفحہ نمبر پائنسو تریونجہ ہے وہ تے سیدہ پاغ دے بارے نبی پاغ رب فرمادہ ہے کہ یہ جو نور ہے زبان اللہ بی بی پاغ دا نور ہے بولو بی بی پاغ دا جو نور حضرت آدم تی حویٰ علیہ السلام نے ویکھی ہے تیا اکھا اے کون ہے انہیں اکھا تیرے اولاد سردار محمد مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دا نور ہے پھر میں نو سمجھ جائیے ساڑھے بریلی علیہ نوی بات میا کیا واہ بریلی علیہ تیری قسم تیرے تو بھی صدقے جائیے تو بریلی ویچ بے کے تنو سمجھا گے کہ نبی دا خانوادہ نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیرا سارا کرانہ بولو اے بولو جتھے نور ہوئے گا انوشنی نہیں جو روشنی ہوئے گی ہندیرہ نہیں ہوئے گا جتھے ہندیرہ ہوئے گا نور نہیں ہوئے گا جتھے نور ہوئے گا ہندیرہ نہیں ہوئے گا جتھے ہندیرہ ہوئے گا ہندیرہ ہوئے گا ہندیرہ نہیں ہوئے گا تی پھر کبران روشن کرنا چاہتے ہو تو پھر انہیں لاؤ جارہاں نہیں ہندیرہ پھر نہیں ہوئے گا اب سنو حضرت آدم علیہ السلام سن تین سو ترونجہ صفحہ نمبر تھی اے میرے آتے جی کتاب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہو القریم حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا نور پاک اور نبی پاک علیہ السلام دا نور پاک سمجھا رہی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی چودہ ہزار سال پہلے تخلیق کی تص امام آمد بن حنبل نے فضائل صحابہ بیج لکھی ہے مولا علی دے باہ بیج کہ حضرت آدم علیہ السلام دے تخلیق بھی ہے جی نہیں ہوئی ہے اتراب سچے اپنی یار دا تیار دے داماد مولا علی دا نور چودہ ہزار سال پہلے اے اوہ دو دیاں گلہ نے آجی صاحب جو دو دین بھی نہیں ہندے اے 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 ا تو لو پیدا فرمایا جنابی آنے